موسکر بہت سواگت ہے آپ کا اس خاص کارکرم میں اور آج یہ کارکرم مہج بحث کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے شخصیت کے لیے ہے جو کی جس نے قانون کے دنیا میں ایک ایسا ہستاکشر چھوڑا ہے جو لمبے سمیں تک قانون کے دنیا کے لوگوں کو اور اس کے پالن کرنے والے لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے والے لوگوں کو نیا راستہ دکھاتا رہے گا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں جسٹس دپا گپتا کی یہ نام کسی پرچے کا محتاج نہیں ہے جسٹس دپا گپتا کا نام دیش کے اگرنی نیائے دھیشوں میں شمار ہے نیائے پالکا میں ایک یادگار اور لمبی پاری کھیلنے کے بعد جسٹس دپا گپتا اب اپنے اپچارک ویدھی کاریوں سے سیوانوبرت ہو گئے ہیں اور ہمارے یہ کارکرم انہی کو جاتا ہے نیائے کشت میں جسٹس گپتا کا نام بےہدی سمبان سے لیا جاتا ہے ان کے دیئے گئے فیصلے میل کا پتھر بنے رہے ہیں اور آگے بھی بنے رہیں گے نیائے کو سلب اور جنجن تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہوئے یہ فیصلے ظاہر سی بات ہے کہ بھوشے کے لیے ایک نئی راہ کھولتے دکھتے ہیں چاہے وہ مولک ادھکاروں کا مسئلہ ہو یا پھر مہلہ کے سمبان کا مدہ ہو تمام اہم مسئلوں میں جسٹس گپتا کے بیچار بہت ہی دورگامی رہے ہیں اور آج ہم اس خاص شو میں جسٹس گپتا کی عبچارک ودائی کے لیے جس طرح کا ایک سبھی تمام جو جانکار ہیں قانون کے انہوں نے کس طرح سے اس سماروہ کو دیکھا ہے اور کیسے جسٹس گپتا کو دیکھا ہے یہ ایک عبچارک ودائی سماروہ کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایپین پر پہلی بار کسی بھی چینل پر کسی جسٹس کا ایک ودائی سماروہ اور اگر میں بات کروں جسٹس دیپا گپتا کی تو انہوں نے بہترین اور اعتحاسک فیصلے دی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جسٹس گپتا کو بار اور بنچ کے رشتوں کو سہارپورٹ بنا رکھنے کے لیے بھی یاد کیا جائے گا غریبوں کے نیایک حق کے لیے تو وہ مسیحہ رہے ہیں ایسا کہا جاتا رہے ہیں آپ شانتی پرن ویروت پردرشن کے بھی حمایتی رہے اور انہوں نے کبھی بھی آواز کو جو کی حق کے لیے اٹھائی گئی ہو اس کو کبھی بھی دبنے نہیں دیا بار اور بنچ کا رشتہ نیایک پرکریا میں اہم مانا جاتا رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی بات جسٹس گپتا نے بھی اپنے فیصلوں میں رکھی ہے حالانکہ حال فیلحال میں جس طرح سے ہماری نیایک پالکہ بھی ویوادوں میں گھری رہی خاص کر سپریم کورٹ کے ادھی ہم بات کرے تو کئی طرح کی وعد مڈراتے رہے اور ایسے میں بہت کم جج ہوئے ہیں جنہوں نے اس نیا پالکہ کے جھنڈے کو پرچم کو اس اچائی تک بنائے رکھا جس کے لیے وہ جانی جاتی رہی ہے اور اسی وجہ سے آج کی تاریخ میں دی دیکھیں حال فیلحال میں تو دیپک گپتا کا بھی نام لیا جا سکتا ہے عدالتی وعدی وعد کے باوجود بار اور بنچ میں اچھے رشتے کیسے بنے رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ ایک اگرنی بھومی کا نبھائی اور بار اور بنچ کا یوگدان کیسے بڑھے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ ایک خاص طرح کی بھومی کا نبھائی کچھ انہی بھاؤناوں سے پریریت ہو کر آج کنفریڈنشن آف انڈین بار جسٹس گپتا کے بدائی سماروں کو ایک سمان سبھائی وجد کر کے انجام دے رہا ہے اور اس کا صحیحگی ہے آپ کا اپنا چینل ای پین اور انڈیا لیگل آپ کی اپنی خاص میگزین سپریم کورٹ کے تحاس میں پہلی بار کسی جوج کا بدائی سماروں ورچول طریقے سے ہونے جا رہا ہے ایسا اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے پورا دیش لوگٹ آن میں چل رہا ہے آئیوجنوں پر آبندی ہے لوگوں کے کٹھا ہونے پر روک ہے جس کے کارن جسٹس گپتا کا بدائی سماروں ورچول طریقے سے اور لائیو آپ دیکھ رہے ہیں خود جسٹس دپا گپتا آن لائن طریقے سے اس سماروں میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں قانون اکشتر کا ورشتھر لوگ بھی ایسا ایوجن میں آمن ترت کیے گئے ہیں اس ورچول ودائی میں سپریم کورٹ کے اس سی بیے کے پدادھکاری اور انہ جج بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے ہمارے اس سماروں میں شامل ہو رہے ہیں لوگٹ آن کے دوران ہی جسٹس دپا گپتا سیوانو رتھ ہوئے ہیں جسٹس گپتا کے اس طرح سیوانو رتھ ہونے والے سپریم کورٹ کے پہلے جج ہیں جو کی اس طرح کی ستھیتی میں ان کی ویڈائی ہوئی ہے جسٹس دپا گپتا کے ادھی ہم بات کریں تو سترہ فروری 2017 کو سپریم کورٹ میں انہوں نے جج کا پد بھار سمبھالا تھا جسٹس دپا گپتا کا جن جیلا کانگڑا کے نورپور میں 6 بے انہوں سے پچپن کو ہوا ملتا ورشملہ میں رہنے والے ہیں جبکہ نورپور میں ان کا ننیحال کہا جاتا ہے دلی ویشویدیالے سے لوگ کرنے کے بعد انہوں نے ہمارچال ہائی کوٹ میں پریکٹس شروع کی تھی اور 2004 تک ان کی پریکٹس رہی اس طوران انہوں نے کئی بھی بھاگوں کے معاملوں کی پیروی کی جسٹس دپا گپتا کے پتا سورگی ایمار گپتا بھی جانے مانے وکیل رہے ہیں وہ شملہ میں ہی پریکٹس کیا کرتے تھے جسٹس دپا گپتا کو اکٹوبر 2004 میں ہمارچال ہائی کوٹ میں جج کے روپ میں تیناتی ملی وہ تین جون 2007 سے دس چولائی 2007 تک اور پھر چوبیس نومبر 2007 سے نو دسمبر 2007 تک ہیمارچال ہائی کوٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے جسٹس گپتا ہیمارچال ہائی کوٹ کے گرین بینچ کے پرموک بھی رہے ہیں جسٹس گپتا تیس مارس 2013 کو ترپورا ہائی کوٹ کے چیف جسٹس بنے تھے اور 2016 میں چھتیس کڑھ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اس کے پدھ پر ٹرانسفر کیے گئے 2017 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج بنائے گیا تھا ہم اس سمان سماروح کی آپچارک شروعات کرتے ہیں آپ نے اس خاص کارکرم کے جریے اور آپ اس پورے سماروح کو دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر لائیو ہمارے جو فیس بک ہینڈلز ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹر پر آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ تمام پر بھی یہ سمان سماروح لائیو دیکھے گا آپ کو اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو نیائے پالکہ کے تحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے اور اس کے لئے سہیوگی بنی ہے ہماری سہیوگی پتری کا انڈیا لیگل جسٹس گپتہ نے ایک لمبا کانونی سفر تیہ کر کے اپنا مقام بنایا ہے انہوں نے نیائے پالکہ میں اپنے اتکرشت کارے کے بل پر اپنی جگہ بنائی ہے اور آپ کو ایک پیکج کے لئے دکھاتے ہیں جسٹس گپتہ کا کیا یوگدان رہا ہے نیائے پالکہ کی دنیا میں جسٹس دیپک گپتہ کا جن سات مائی انیس سو پچھپن کو ہماشل پردیش کے کانگڑا جلے کے نورپور میں وکیلوں کے پریبار میں ہوا تھا ان کے پتا ایم آر گپتہ شملا کی پرمک وکیل تھے انہوں نے اپنے اسکولی سکشا سینٹ ایڈورڈ اسکول شملا سے کی تھی پھر پریبار کی پرمپرہ کو کائم رکھتے ہوئے انہوں نے ڈلی وشویدھیالے کے ودھی شنکائے سے اپنی ایل ایل بھی پوری کی اس کے بعد انہوں نے 1978 میں ہماشل پردیش اچھے نیائیلے میں وکالت شروع کی انہوں نے ہماشل پردیش اچھے نیائیلے میں ایک وکیل کے روپ میں کام شروع کیا اور 2002 سے 2003 کے بیچ ہماشل پردیش اچھے نیائیلے بار ایسوسیشن کے ادھیکش رہے انہوں نے 4 اکٹوبر 2004 ہماشل اچھے نیائیلے میں نیائیدھیش کے روپ میں شپت لی اپنے کاریکال میں انہوں نے پریابرن کرادھن آپرادھک ماملوں کے کیس میں اہم فیصلے دیئے جسٹس گپتہ نے عدالت کے حریپیٹ کے پرمک بھی رہے جسٹس گپتہ نے 2007 میں دو بار اچھے نیائیلے کے کاریواحق مکہ نیائیدھیش کے روپ میں بھی کام کیا وہ ہماشل پردیش نیائیک اکادمی کی ادھیاک اور ہماشل پردیش راجی ویدھک سیوہ پرادھکرن کے کاریکاری ادھیاکش بھی رہے اس دوران انہوں نے سنسچت کیا کہ کانونی سہیتہ گریبوں تک پہنچے 23 مارچ 2013 کو جسٹس گپتہ نے نفگٹھت ترپورا اوچھ نیائیلے کے پہلے مکہ نیائیدھیش کے روپ میں شپت لی اس پرکریہ میں ہماشل پردیش سے دوسرے راجی میں سیدھے نیوکتی ہونے والے پہلے نیائیدھیش کے روپ میں شپت لی ہماشل پردیش ہائی کورٹ سے جسٹس گپتہ کا تبادلہ 36 گرد ہائی کورٹ کیا گیا جہاں انہوں نے 16 ماری 2016 کو بطور مکہ نیائیدھیش کے روپ میں شپت لی 34 گرد ہائی کورٹ سے جسٹس گپتہ کی پدونتی سپریم کورٹ کے نیائیدھیش کے روپ میں کی گئی اور 17 فروری 2017 کو سپریم کورٹ کے جج کے روپ میں انہیں شپت دلائی گئی سپریم کورٹ کے اپنے تین سال کے کارکال میں جسٹس گپتہ نے کئی اہم فیصلے دیئے نابالک پتنی کی سہمتی کی بیعوض سمبھوک کو دشکر مانا جائے گا یہ فیصلہ جسٹس گپتہ نے ہی دیا تھا ان کی ایک فیصلے پر بالاتکار پھلیتا کی پہچان کو گوپنی رکھنے کے دس نردیش بنائے گئے اپنے ایک فیصلے میں جسٹس گپتہ نے ہر جرے میں پوکسو کوٹ بنانے کے نردیش دیئے ساتھ میں پوکسو پبلک پروسی پوکسو پوکسو سے ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جڑ رہے ہیں اس خاص کارکرم میں جو کی جسٹس دیپا گپتہ کا ودائی سمارو ہو بھی ہے اور یہاں پر ہم سمجھ ہیں اور اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہوں نے باتیں رکھی ہیں سب کے سامنے وہ نیا پالکہ کے لیے کون سا ایک نیا روپ نیا پالکہ کا دکھا رہے ہیں اور بھمش کو لے کر کس طرح سے اس پر سوچ نے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں بار کے سدد سے جسیس گپتا کا بہت سمبان کی نجروں سے دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اسی لیے کون فیدرشن آف انڈیان بار کے ادھکش پی پارک نے جسیس دپک گپتا کے آج کی ادھائی سمارو کے لیے کچھ خاص شب کہیں ہیں اور اس کے لیے سیدھے میں پیش پارک کے پاس آپ کو لیے چلتی ہوں ہی رہا کہ زیادہ ایتما طریقا ہے ہی آیر کا حرم زیادہ حقی ملے کے لئے مطلب پر بے پیورا فرانے پاکہ چیزیں اس کا مطلب ہے جسیتی پاک کسی ہے سیٹسر سارا رہتے ہیں جیسی طور پر لوگی آرکھ اور اقوام کیسیٰ کسی لکھiot چیز ہی جنگتے ہیں وی بار کی طریق جنگتا ہے why he was deciding. He also used to refer to the relevant case law. He was both a speaking judge and a listening judge. The bar is the real judge of the judges. The judge keeps on delivering judgments day in and day out but bar delivers the final judgment only once and that is the day a judge retires. The bar keeps on judging the judges throughout. However, the final judgment comes from the bar on the day a judge retires. Some of the grievances the lawyers have against judges are 1. The judge did not understand the facts of the case. 2. The judge did not appreciate their statutory provisions. 3. The judge did not appreciate the binding judgments. 4. The judge did not hear the counsel properly. 5. The bar keeps on giving day in and day out their judgments on judges. 5. But the final judgment comes on the date of retirement of a judge. 6. The final judgment of the bar about the bench is mostly correct. Justice Gupta used to dispose of large number of cases both miscellaneous and final disposal. Normally a judge who disposes of lot of matters is not liked by the bar on the ground on the ground that the judge won't be able to do justice. However, Justice Deepak Gupta used to dispose of large number of matters. Finally, on the miscellaneous day also, he used to study at home thoroughly. The facts of the cases were noted at home. He also knew the statutory provisions as well as judgments delivered by the courts, especially the Supreme Court. Sometimes a judge who disposes of large number of matters becomes unpopular with the bar because Justice Deepak Gupta, despite disposing large number of matters, remained popular. He was both a speaking judge and a listening judge. He heard the counsel till he understood what they wanted to argue but did not allow unnecessary repetitions. Bar liked speaking judges because they informed the advocates why he was not accepting their submissions and gives opportunity to clear the points raised by the judge. All the reasonable advocates stopped when they know that the judges understood the matter and was not able to accept their submission. Justice Gupta was not giving a long-standing time to counsel for arguments but he did give to the counsel reasonable time. He was a speaking judge. Bar likes a speaking judge because he shares what is passing in his mind. The advocates can deal with points raised by the judges. As a lawyer, advocate Deepak Gupta was very competent in Imachal Pradesh High Court. I had opportunity to meet him when he used to come to argue the matters in Supreme Court. We also used to discuss since I was president of Supreme Court Advocates on Record Association for 10 years and president of Supreme Court Bar Association for six terms. And he was also the president of the Imachal Pradesh High Court Bar Association. He was very popular with the bar and the litigants in Imachal Pradesh High Court. He later took over the chief justice of Tripura High Court and subsequently chief justice of Chathisgarh High Court. Justice Gupta authored large number of judgments, most of them delivered in the court in presence of counsel of both the sides. The final judgment on a judge comes from the bar on his retirement. Let me say that judgment of Supreme Court Bar on 6 May 2020 is that Justice Deepak Gupta was an excellent judge. On behalf of the Confederation of Indian Bar, I wish Justice Gupta and Mrs. Gupta and all family members all the best in the future. Thank you very much. so Yeetha Swaagat Bhashan PhD Parik Sahab Was a good meaning of the chapters If you had seen it, if you have talked about it, then you will from all the government. The government says that of the government to سنی ہے اور جس نے فیصلے دیئے ہیں وہ بلکل سیدھے سپاٹ اس طرح طریقے سے دیئے ہیں جو ترق پر آدھاریت ہو لیکن جیسے اس دپا گپتہ مہج ایسا ہی نہیں کہ بارن بنج کے بیچ کے سمبند پر ہی کام کرتے رہے ہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھی تو جو درد ان کا آیا ہے سب کے سامنے ہم سبوں کے سامنے اس پر بھی گمبھیرتہ سے سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ درد کوئی پہلی بار نہیں چھلکا ہے آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس طرح سے پینڈینسی بڑھی ہوئی ہے ہمارے اس سسٹم میں جسٹس ٹی اس ٹھاکور سے جو مسئلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آج تک اس کا کوئی حل نہیں ہو پایا اور جسٹس ٹیپا گپتہ نے بھی اسی مسئلے کو اپنی آواز دی ہے اور کہا کہ ابھی تک جس طرح سے ہمارے لیگل سسٹم مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کا حل کچھ نہیں نکالا اگر جائے گا تو آنے والے جو بھوشے میں اس ٹھتیاں ہیں وہ اور گمپیر ہو سکتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک خاص کنسرن ہے اس ویوستہ سے جڑا ہوا اور اس کے علاوہ یدی ہم بات کریں ان کے یوگدان کی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہنج فیصلے سنا کر ان کے فیصلے بس کتابوں میں ڈال کر نہیں رکھے جا سکتے ان فیصلوں کا بڑا دورگامی پرباہ ہوتا ہے اور سماجی پریورتن کے لیے وہ فیصلے کام آتے ہیں اور بہت کم ہمارے ساتھ ایسے تمام ایسے نام ہیں جو کی جنہوں نے ایسے فیصلے دی ہیں لیکن بہت کم ایسے ججج ہیں جن کے فیصلوں کو آنے والے بھوشے میں بھی یاد رکھا جائے گا جنہوں نے ایک پریورتن سماج میں لا کر رکھا اور جیسے دپا گپتہ کے فیصلوں کو بہت حد تک کچھ اسی انداز میں رکھا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے کی نوٹ سپیکر بھی جڑ رہے ہیں پردی پرائے ورشتہ دیوکتہ اور ان کے پاس سیدھے لیے چلیں گے اور ان سے بات چیت ان کے بھاشن کو سنیں گے لیکن اس کے پہلے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے دپا گپتہ کا جو یوگدان رہا ہے اس یوگدان کو یاد کرنے کے لیے ایک لمبا زاہر سی بات ہے ایک لمبا سیشن چاہیے لیکن اس ورچول ویدائی میں کرونا کے اس مہاماری کے دوران بہت کچھ بدلہ ہے بہت ساری ویوستہیں بدلی ہیں اور اس وقت کوٹ آن لائن چل رہی ہے بہت طرح کے پریوگ ہو رہے ہیں اور ان پریوگوں کے آدھار پر ہی ویوستہ کو بدلنے کی اور نئے طریقے سے جوڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اسی کوشش کے تحت کوٹ بھی بہت آگے آئی ہے اور لگاتار یادی ہم دیکھیں سپریم کورٹ میں تو وہ جو بھی مکھے مسئلے چل رہے ہیں وہ مسئلے آن لائن چل رہے ہیں اور اسی کے تحت یہ ایک اعتحاسک ہی وقت رہا ہے کہ جب اس دوران ایک جج ریٹائر ہوتا ہے اور اسے ورچول ویدائی دی جاتی ہے لوگ ٹاؤن کے دوران ہی جسٹس دیپا گپتا کی ویدائی ہوئی ہے اور انہیں وہ اتحاس میں بھارت کے نائے پالکہ کے اتحاس میں پہلے جج ہو گئے ہیں جنہیں ورچول ویدائی دی گئی ہے عام طور پر جب ججج کو ویدائی دی جاتی ہے تو پورا کوٹ بیٹھتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سارے ججج ان کے بارے میں باتچیت کرتے ہیں اور الگ طرح کے کارکرم ہوتے ہیں لیکن چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور اس مہاماری کے سمعے میں کسی طرح سے بھی اس طرح کا کوئی رسک نہیں اٹھایا جا سکتا ہے اس وجہ سے جس طرح سے ورچول سنوائی چل رہی ہے اسی ادھار پر جسٹس دیپا گپتا کا یہ ویدائی سماروح بھی ورچول ہوا اور پہلی بار یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی جج کے ویدائی سماروح کو لائیو کسی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر آپ لائیو اس سماروح کو دیکھ رہے ہیں اس کا ایک فائدہ ضرور ہے عام طور پر جب کسی بھی جج کی ویدائی ہوتی ہے تو ایک خاص پرویش میں ہوتی ہے اور خاص لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی پہنچ عام لوگوں تک بھی پہنچے اور اس دوران کیا ہوا اس میں کئی ایسے مکھے باتیں آتی ہیں جس کو جاننا عام لوگوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ایک طرح سے فائنل کومنٹ ہوتا ہے اس جج کا اپنے پورے کارکال کو وہ دیکھتا ہے اور اپنے انبھو کو وہ شیئر کرتا ہے تو ایک فائنل کومنٹ ہوتا ہے فائنل ٹپنی ہوتی ہے وہ اس ویبستہ پر اور اس کے بھوش پر اور اس کو کیسے صدھارا جائے اس کی ایک سوچ اس میں سپشت دکھتی ہے لیکن اب تک جو یہ ویدائی سماروہ ہوتے رہے ہیں وہ بہت خاص سماروہ میں خاص لوگوں کے بیچ میں ہوتے رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب آپ اس طرح کا سماروہ لائیو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ وہ ساری باتیں سیدھے سیدھے طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اپنے جج کو جو کی سپریم کورٹ میں اتنوں دنوں تک رہتے ہیں تمام عدالتوں میں ناغریکوں کی سیوا کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے سماج کو نئی دشا دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سیدھے طور پر جاننے کا موقع مل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک اعتحاسک کہا جائے گا موقع یہ سب کے لیے ایک الگ طرح کا انبھو ہے ظاہر سے بات ہے سیدھے اب آپ کو میں اپنے کی نوٹ سپیکر کی اور لے چلتی ہوں اور انہیں آمنٹریت کرتی ہوں کہ جسٹس دیپک گوپتہ کے اس یوگدان پر اپنے بچار رکھیں م Dakar به میری estiver میں جانوں heard Which of جborne جب جب جول جب جسی جسی ج جسی جس جب جب جسی جل میں تجربت ہمیں روائے کی روائے کیا ہم نے مجھانایمی مجھانا اس نے مجھانای عملہ جسٹس گوپتا جاڑی شرم کا مجھانا جوال ہے جسٹس گوپتا کیتشت سے بتاہتے ہیں اور مع ظاہر کے مجھانایی ساوش کرتے ہیں پتے ہیں پتے ہیں اور مجھے پیوٹا وہ ڈبیت عام میرے ڈیویی اہمین جب آمین نیت جس ڈیوٹا ای ڈیویی ڈیویی ای ہے کہ وہ ایک کچھ روڈیو پر مطابق، اور وہ ایک مجال ہے بعد مختلف کی طریقہ علیہ بچ. جسس گوپتہ کیونکہ هو ایک سکتا ہے جسس بچی رہا ہے ایک سکولر، جنس بچی روڈیو ویدیو اور ایک سکتا ہے واقعی شایدیو ویدیو 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 ایک نظرین ایمان تک ملکہ علیہ بچی رہنگ اپنید بہت دور ہمارے میں نے جب سکتا ہے نکالی قرار دون مانکہ پیگھنے سے پاس کام ہے کہ وہ محتجم ہے کہ وہ کسی کا ملتا ہے وہ کچھ رکھنے سے پیگھنے کے لئے میں ملتا ہے اور کہ وہ اور کیوں کا ملتا ہے وہ مٹھ زید کے لئے ملتا ہے اور شایٹی کا عشال ، ان Kingston کی بار میں ، ان صورتی عشر مزیادی ، مجلیہ ، سیڈیوو دو سیاہ ، سانتیو ریپاورا، سیڈیوو دو جیشتی zیجاد کی خاطرہ ۔ مجلی قبرہ علیہ، جیسی شتی گوٹا عاملہ جگمتار ، جاوری دو بار جاوت جیسی بعد بہار پنیٹ ہی نیرے کاری رہی دنیرے رہے کامل، ہی نیبر چند کو معانی آسانتی ، اور ہی تقدر کو حیرت دینی رہر دنیرے کے میں دیگر نہیں ڈیٹی کرنیر کرنیرے ، ای جنب زیادہ کاملے لہائی ریگر دکھر زیادہ کامل ربیقہ کا اپنی جانبا لائے کامل رہنوں کو ڈیارہ کاملے میں دیکھ دیکھری ڈیورہ ساتھ ڈیورہ ورہا بعد ایک تاریو رو مجتمع چیز تک پیر قسمت کو مجتمع ایک دورcانی سیچ راقا ہے حقا اردان فقط جسس دیوارا دیوارا شکریہ جس دیوارا کیا جنگانی جنگانا کیا باران ایک دوم سیچنگ ساری تجوری جنگانی شام الأنگ آجتا ہے حقا قطع قدر قسمت جنگانی راپیارہ انگام کتاب ، اللہ س دیوارہ ہمارے میں رہا ہمارے میں رہا ہوں ہمارے میں سب سے جگہ شکریہ ہمارے میں رہا جگہ چھلو اس کے لئے جب کیا جگہ سے جگہ جگہ کہ آپ نے حسین کے لئے جب ملکہ سبیہ کیا آپ کو نہیں آجانا آپ کو ساکتا ہے but you are never going to retire you will remain source of inspiration for all of us I pray for all the success to you Madam Poonam and all the family members for the future endeavors I have seen my Lord's several landmark judgments we have read that we are going to fondly remember Lordship and I pray to God to give Lordship all the success but I pray one more thing that Lordship should not leave Delhi if Lordship is here we will be benefited by the guidance we will be benefited by the motivating motivating guidance of the Lordship I am really very thankful to the Lordship and the organization APN News Channel and Confederation of Indian Bar who gave me this opportunity to be part of this memorable farewell of Honorable Justice Deepak Gupta Thank you so much I will be able to get the opportunity to be part of this and I will be part of this Solicitor General of India تشار مہتا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے جیسس گپتا کے ساتھ عدالتی کارواہی میں بہت قریب سے کام کیا ہے تشار مہتا اس کے بعد ضرور میں سننا چاہوں گے کہ جیسس گپتا نے جو باتیں کہیں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اور جس طرح سے انہوں نے کچھ چیزوں پر بہت آڑے ہاتھ سرکار کو بھی تشار مہتا جی کا کومنٹ اس پر بڑا موج بہت ہی زیادہ کہا جائے تو بلکل وقت کی انسار ہے اور ایسے میں جسٹس گوپتہ کے بارے میں تشار مہتا کے اپنے وچار سنیں ہمارے گست of honor تشار مہتا جسٹس دیپک گوپتہ represents one of the most human faces of the judiciary جسٹس گوپتہ has immensely helped evolution of our jurisprudence in general and that of the environmental jurisprudence in particular hailing from the helion beautiful state of himachal pradesh a fine human being himself just as guptہ moved mountains in the supreme court and transformed the way the lawyers and the public at large used to look at the supreme court of india in the process of evolving this new jurisprudential vistas justice guptہ put to use judicial activism to its optimum use however he did it for the betterment of the society in his very limited but a very very distinguished period as a judge of the apex court justice guptہ has been a torch bearer in the evolution of a liberal democratic constitution however while doing so remarkably justice guptہ ensured that the unique civilizational ethos and values of our nation are not diluted in the process justice guptہ maintained this fine balance with remarkable precision and formulated a judicial approach which was sustainable and democratic justice guptہ and his empathetic judicial approach will be sorely missed by the legal fraternity justice guptہ was a judge with a golden heart with the judicial domain justice guptہ efficiently maintained the delicate balance while dispensing justice justice guptہ had led and in has left an indelible mark on the supreme court and provided impetus to the evolution of jurisprudence in evolving fields of social media women rights and environment justice guptہ is a visionary judge with a deep understanding of justice and the role of law in the constitutional democracy apart from his judicial approach justice guptہ is a wonderful human being which was evident in the manner in which he conducted himself not only inside the court but outside the court justice guptہ was exceptionally kind with younger members of the bar and exceptionally disciplined while dealing with senior members of the bar justice guptہ and his legacy has many facets and i may not have done justice in covering all of them beating farewell to justice guptہ would be incomplete without mentioning the pillar of his strength and pillar of his inspiration that is mrs poonam guptہ who herself is an accomplished painter and an artist par excellence justice guptہ do accept our heartful regards and i wish your lordships a very happy healthy and happening life and i am sure your lordships would not leave delhi and we always be with us for guarding us thank you so much with us justice guptہ نے جو باتیں کہیں ہیں واقعی ان باتوں میں کتنا دم رہا ہوگا کہ سرکار کو بھی ان کے سامنے ایک طرح سے جھکنا پڑا اور انہوں نے سپیش طور پر جسیس گپتہ نے کہا کہ سرکاریں نائے پالکہ کو پربابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس دور میں اس طرح کا بیان اور اس کے علاوہ جس طرح سے جسیس سرنجن گوگوئی کے راج سبح پد لینے پر انہوں نے ایک طرح سے آلوچنا کی ہے اور کھل کر کہا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھت قدم نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں بولڈ سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اس کے لیے آج کے سندر میں دیکھا جائے تو ایک خاص طرح کا وقار چاہیے ایک خاص طرح کا ویکتتو چاہیے آپ کا جو اس طرح کی باتیں آپ رکھ سکیں اور جسیس گپتہ ایسے ہی ویکتتو کے دھنی کہے جا سکتے ہیں جنہوں نے کھل کر وہ باتیں کہیں ہیں جو نیائے پالکہ کو کشتی پہنچا رہی ہیں جب سے جس طرح کا ایک پریس کانفرنس ہوا اور اس کے بعد سے نیائے پالکہ کی جو اچائی ہے وہ دھیرے دھیرے گرنے لگی اور تمام طرح کی بوادوں میں نیائے پالکہ گھری رہی جسیس رنجن گوگوئی کے سمیں اور بھی زیادہ بواد ہوئے اور جو کی ایک طرح سے بہت بڑا دھکا کے روپ میں آیا تھا نیائے پالکہ کے سامنے مہیلاؤں کے حق کی بھی بات ہوئی اور مہیلاؤں کے شوشن جسیس رنجن گوگوئی کا نام آیا اور وہاں پر بھی جسیس دیپا گپتہ نے جس طرح کے فیصلے دیئے اس دوران جس طرح کے فیصلے دے رہے تھے مہیلاؤں کے حق کی بات کر رہے تھے ایک مہیلہ ہونے کے ناتے ایک وشیش سممان ان کے پرتیب میرا رہے گا اس بیچ ہمارے گیسٹ آف آنر پدمی بھوشن پورو اٹوانی جنرل سولی سوراب جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیائک کشتر کے بہت ورش سکشیت ہیں سولی سوراب جی کا کہا جاتا ہے کہ ان کی مہر بہت ضروری ہوتی ہے کسی کے لیے بھی خاص کر وہ یدی نیائک کشتر میں کام کرتا ہے سوراب جی آپ جسیس گپتہ پر وشیس وقت پر دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ کر اس کارکر میں بہت سواگت ہے آپ کا سوراب جی اور اس موقع پر جسیس گپتہ پر آپ کی بات کس طرح سے سب کے سامنے آئے اس کو جاننے کے لئے آپ ضرور اپنا بھاشن شروع کریں an independent judiciary is the bedrock of any country which seems to be a democracy it is its essential feature the basic feature people have grievances so people go to a judiciary for redressing the grievances why because they have confidence in the judiciary so therefore it's very important for a judge to lead with the matter in a manner it doesn't give an impression that he's either for government or against government but fairly and courteously justice justice gupta had the great gift of determining justice in cooperation with the members of the bar there was no confrontation cooperation justice have to be done justice have to be very knowledgeable but they also have to go and spark confidence of the litigant in a litigation one side loses another wins but a side which loses is disappointed but is not engaged he doesn't want to resort to other means because he knows that he's had a fair hearing and a full hearing and before a judge who is known for his integrity and for his high-mindedness it was a pleasure to appear before justice gupta and we had very impressive recollections about appearing before him and I think it would be a loss to the judicial fraternity of this retirement but I'm sure he'd be doing good work in arbitration and others and also be doing good work in the sense that he sold all the people's grievances arbitration method also can be used in a very good manner and I'm sure justice gupta will make an excellent arbitrator as he made an excellent judge and I'm sure I'm sure you have a lot of جو سچ بولنے کی تاکت ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی تاکت ہے جسری دپا گپتا representative Moh کردی پیو ری اللہ کا sistem باہر نوامل علیہ پیو ری عرفت Nouہ. یہ لمیتے ہے. نوامل مستهی. باہر۔ چیزار براہ الرحل سکت دعا شوش overheen آکارس لا음도 کہ جائے لے نوامل علیہ باہن تو حدکت در آ ширا wünر ہے کہ جو راین پرین پارک آپ کو ہمیں اوازج ملتی کرنے کے لیے و بات شکریہ مجلے ملتی ہے میں نے اس کی طرف کی طرف کسی کی ویڈیسی ہے نہیں جا کھنی جملہ کرنے والا یہ لیکن میں اولا کسی بھی ہماری بائی اس کا روال کا روال کا عشتہ дисب SEN اول النوال کا حاشہ رؤی بالکسی بھی طور پر صورت کی طور پر صورت کی طور پر صورت کی بھی جوز سایدیت ہے انتظار ایک رسول ایسا ہے ایسا تماماً کہ ایسا ہے حیرت این وقت میں اپس ساکر وقت میں ایک ایسا ہے اوپاً حافظ جو صورت کے مطابق مجھے اس سے بات اور ملک کے لئے طرح شروع ایسا جائے ایسا جائے جس طریقہ علیہ وسلم میں جس طریقہ میں ساستے ہیں مجھ gapوچھا ہوں جس طریقہ میں صورت کے ایرے لام کرتے ہیں وہ اس سب سے 10 یا شیف جس طریقہ میں ساپس چٹر مجھے خارج کی بکر زبزید اورamiوں میں صرف جس طریقہ میں ساپس دیکھے گئی یہ اگرام دکھا ہمارے میں ، نہیں ب力ی میں ، واست کامی میں ، اور اگرام لغایت ساتھ ان کی اکرام کرتی کیا ، ان ساعات کرنے کے لئے ، وہ نہیں کرنے کیا ، ساعت کرنے کا لگتا ہے اگرام کبھی اپنی زیادر اگرام کرتی نہیں کرنے کیا کوترین ظاہاں کیا کرنے کیا اس کا مجد ہوتا ہے سوچین اور کیا جبا مجد اجتا ہے ان شبید آئیوں کو مجدہ کیا ، ایک آمد روزی شخص کمر میں fraterق پچھٹے ہیں جنل شخص وقامی صرف گورہ سمیں مهمتligام نوفر کو پعلی elemental مosing فائد سویر بنیق پلوفید مسائحان تعلیق Part 5 شخص علیہ تحجم غریر مقوم감 خاص joر Villیماری ، سراب جی نے میں بھیجذارہ اس کے سالها میں بھیجگام ٹوارا عن کے simply واxtم غریر Colombiaer ، کیا ، جیسے ایرانی کی طرف ان تقلیم جسل کا ملے کرتا ہے جسل کا ملے 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 کی بات وقت جسل کی طرف کا ہوتا سوٹ جسل کی طرف جسل کی باتن ملے کتا ہے že جسل کی طرف اگرار شکولد کمیدات کو قاتل کی طرف ملے کے ساتھوں سوٹ جب ملتا ہے جسٹس لیمانتر ہے ملتا ہے ملتا ہے جب آپ کو فرمات کرتے ہیں ہے کہ ایک باستفادت پر انجائے سانتے ہیں تشار بیتا نے اس کا طریقہ اس کا حرم اور اس کا حرم علیہ موڑی کی طرح عمرہی کی مجھتے ہیں پھر ساتھ آیشان مقلود کی حالان پاکو essayی اور بلانسی مقلود کی طرح عمرہ مجھتے ہیں نے ایک ایسا کہ من دوری 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 ایسا اگستیار کی تک روحارہ ساتھ اپنی ضرقت حالان مجھتے ہیں ایک استیار جنھ از امین اور پر ساتھ این روحارہ نمی دوری 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 باشید اور من جسال جسائے ہیں یہ ہے کہ مجزے کاموں کے لئے مجزے کی جسائے عن دورنا حافظ اپنی سے کام کیا جدا ہمارا جدا ہے یہاں شروع وقتی کی آئی شروع اور جمهای شروع کیونہ آئی کرنوہ یہ مجزا ہمیں لدہ جمہور اٹھائے یہاں جگمید ہے ہمارا جدوشان ہے سبیاری اسم باید ہی سنجا میرای باشی طور پر نفیاری متونی کیا مجھے ہی دا زیادی دستی جائن جاڈای ع SA تیسی طور پر نفیاری باشید کلی اگر منتونتا ہی مسی باشی است کتیم مploین را سنجا جاڈای ورمائی را سی باری耶 علیئی اگر تماما منتون utterlyی نفیاری اگر قرار قرار ویڈای نویر باشید نون قومتنس طور پر را سنجا اگر باشید مسلسًا نواز very much فلنگiger اور کے لئے انسانت ستاہر حالت کرنے کی ساتھ دا ساتھ دا انسانسانن میں ساتھ دا فعلی کرنے میں تونگے پہلی متحان پڑے ہمیں کچھ لئے معماندار مسلس میں ہیارا پڑے کچھ but if TN Godha Vermin wasn't here today the case was not pending our forests would have been demoted to a very large extent i am a lot of friends among the forest officials they always tell me please don't let TN Godha Vermin be decided one way or the other we need to do this in the larger interest of the country توم تیمیز میں جمعاستند ہوں مجھے اشترا للمہارے جنیسے Afدب کیا اس کے حالے ہوں کیا اس کے ساتھ مجھے جسرس نبید محرم اور جسرس پیدر اس کی اے شادور نے جنیسے کے جنیسے کی جنیسے میں نے توڈیمگا فما کتا ہے مجھے دکھائے جدا کرتی پر ہوں کہ کوئیرت انجاز ہلے تمہیں اور حسین وقت دوسیٰ دکھنے کے لئے جو حالوں کو ذکھنے میں دوسیٰ کرنا چاہم کیا مہارکت کام کرنا چاہم کیا ب Peace سنیکھ نے اس کا مجھے سلام کا اپنے کے لیکے گا ہوتا۔ میں تک کے سنیکھ بھی جانب کی بنید مدیس پر کلا aerial شامزوں کا ہمیں اور ہمیں جانب ماں کتا ہے جو چیزے شامزوں کا مجھے سرکتا ہے because I think that they do not deserve that extra bit which a junior member deserves I have been overwhelmed with the love and affection which members of the bar have shown to me not only in these fayotes but in the hundreds and hundreds of messages and letters emails which I have been getting اور آپ میں سے بے کرتے ہیں نہیں بسکر ہونے کیوں میں میں کے لئے خواہد ہوگا ہمارے نے یہاں ہمارے میں ایک ساتھ اٹھکے متعلق کا جوڈی بہترین حارہ یہاں سے آرہا ہے لیکن حسنا کہ اچھاة müجین با ساتھ جانتے ہیں اچھا ہے اچھاستے ہیں اچھاستے ہیں اچھاستے ہیں جبکت تماماً تم استعمال جوز ستناقصان ستناقص طرف شوصے ماد ستناقصان ملک خدا ساتم تمام حلق غلق تماماً تماماً تمام تمام اقصود تمام 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 اور اس کا حصہ اگرام کرتا ہے اگر میں اجکرام کو کسی قرار یقین میں اگرام کرنے کی گئی جب میں شامل کرنے کی عند دولت میں سنیر۔ واقعی ایسال کر نیسی ویچھتے ہیں میکنے کے دروس میں مجھے لئے دیبی اجرام کی طرف شما ایک اچھتا ہے جسول شما امتبر عشان باستراہ قاری چاہتے ہیں رب ، جیسی ننت امتبر ہمارے میں نے مردم مقامانا کیوں کی طلب باہرتنام کوتار ہمارے دور پر رہا ہمارے ہمارے دلت المحالے ہر ساقا ہے ہمارے میں دلتی تھے یہ میں ہمارے مقاربا ہے اور قائمہ علیہ بہتھے ہیں اور навیک مقاربہ قائمہ علیہ دلتی these is the dramas and the drinks that follow a normal labour by the confrontation of the Indian Bar held at the subway i would have enjoyed the company of all of you in that I am quite sure that after lockdown lifts we can have a good time together thank you very much for hearing me and giving me this AUD شکریہ شکریہ دیپا گپتہ اس خاص وقت اوے کے لیے اور ورچول ویدائی ہو رہی ہے لیکن یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جس طرح کے کومنٹس ہمیں مل رہے ہیں آن لائن بھی سب کی فیلنگز جو ہیں سب کے احساس جو ہیں سب کی بھاونائیں جو ہیں وہ آپ کے پرتی یہ ریل کہی جائیں گی یہ ورچول نہیں ہے یہ وہ احساس ہیں جو انہوں نے اپنے انبھو کیے ہیں اور ان کے انبھو ہمیں لوگوں کی جو انبھو ہیں آپ کے پرتی وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں لگاتا ہے ہمارے فیس بک پیج پر ٹوٹر پیج پر اور یوٹیوب پر لوگ لکھ رہے ہیں ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور جس طرح سے آپ نے کہا جیسے دیپا گپتہ کی یہ بہت ضروری ہے کہ بارن بینچ کے بیچ کا سمبند بنا رہے اور نیائیں جو ہے وہ انتیم بیقتی تک پہنچے اور اسی کی پاریکلپنا کا مہاتمہ گاندھی نے کی تھی انتیم بیقتی تک نیائیں پہنچے اور اسی راستے پر آپ نے کام کرنے خود بھی کام کیا اور حالانکہ آپ اپنے کو ایک طرح سے ایکٹیویسٹ مان رہے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک دم سے آپ نے ایک ایک سوشل ایک سماجک قرانتی کے آپ ہمائیتی رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنی سیماوں پر میں رہ کر اپنے اچھائی پر رہ کر بھی نیائے پالی کا بہت اچھے سنتیم بیقتی تک پہنچ سکتی ہے اور یہ بات آپ نے بھی اپنے تمام فیسنوں میں دکھائی ہے اپنے کاریکال میں دکھائی ہے حالانکہ کئی بار ایسا ہوا کچھ ججوں کچھ ایک درباگی ہی ہے کہ کچھ ایسے بھی اس ویوستہ میں کچھ ایسے بھی نام آئے جنہوں نے اس کے اس ویوستہ کا جو سممان تھا اس کو تھےس پہنچائی لیکن اس دوران بھی ایسے جج کی روپ میں اپنے آپ کو ستھاپیت کرنا جو ان سب ہی بیوادوں سے اوپر رہے اور کسی گھیرے میں نہ پڑے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھے اس کے لئے ہمت چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے انبھو چاہیے ہوتا ہے اور یہ سب کچھ آپ نے دکھایا تمام ہمارے ساتھ جو عطیتھی جڑے اور تمام لوگ جن کی بھاونہیں آپ نے سنی ان سب کو بہت بہت دھنیواد اور یہ جو ویدائی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الویدہ کہا جا رہا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ جو اگر ہم لوگ ہندو دھرم کے حساب سے مانے یا تمام ایسے درشن کے حساب سے کہا جائے تو ایک انت دوسرے کیا پرارمب ہوتا ہے اور یہ مانا جانا چاہیے کہ ایک یاترہ کا انت ہو رہا ہے لیکن اب آپ کی دوسری یاترہ شروع ہونے والی ہے اور اس یاترہ میں بھی ہمیں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کے لیے آپ کے سامنے جو لوگ آئیں وہ سب آپ کے مورید ہو گئے تو ابھی موریدوں کی سنکھیا اور بڑھنے والی ہے بہت دور شکریہ جسے دیپا گپتہ آپ کے اس خاص وقت اوے کے لیے اور اس خاص کارکرم میں اس خاص وداعی سماروح میں جو کی پہلی بار ایسا ہوا اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ کی بات کو آج دیش کا ہر ویکتی سن رہا ہے ہر طریقے سے چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا ڈیٹی ایچ پلیٹ فارم پر ہو جو لوگ بھی لوگ ڈاؤن میں بھی گھر میں بند ہیں وہ سبھی آپ کی اس بات کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور آنے والے بھوشے کے لیے ایک اشارہ مان کر چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے اس خاص کارکرم میں حصہ لینے کے لیے اور کیول اتنا ہی نہیں اس کارکرم کے لیے جو ہم نے ایک خاص ووستہ کی جس میں تمام لوگوں کو ورچولی جوڑنے کی کوشش کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ اپنے آپ میں ایک اعتحاسی قدم رہا اور اس کارکرم کی شروعات بس کی گئی ہے اور ایسے تمام ہم کارکرم آپ کو دکھاتے رہیں گے تمام ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں خاص کنیا ادھیشوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں ان کے کیا انبھو رہے ہیں وہ کیسے سماج کو دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بنگلے میں رہتے ہیں تو وہ سماج سے کٹ جاتے ہیں لیکن واقعی وہ سماج سے کتنے جوڑے رہتے ہیں یہ سب کچھ یادی آپ کو جاننا ہے تو آپ ضرور ہمیں دیکھتے رہیے موسیقی